السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کے بقول وہ بچہ صرف ڈیٹھ گھنٹے دکھ زندہ رہا اور مرنے سے قبل اس نے کہا کہ یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے اس سے استغفار کرو اور پھر اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا تو سائل کا کہنا ہے کہ کیا تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ پیدائش کے بعد بچے نے اس طرح بات کی ہو اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کے دور میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس طرح گفتگو کرے بلا شبہ ماں کی گود میں کسی بچے کا بات کرنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اور تاریخ میں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے جیسا کہ سی بخاری اور مسلم کی روایات ہیں عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے پہلے نمبر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل میں جریج نامی شخص کے بارے میں گواہی دینے والا بچہ اور تیسرے نمبر پر بنی اسرائیل کی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کی گود میں جو بچہ تھا اس نے بات کی تھی تو ان تینوں بچوں کا تذکرہ سی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں اس کے علاوہ ماشتہ کے بچے کا تذکرہ جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی جو نوکرانی تھی اس کے بچے نے بھی اس طرح بات کی تھی تو یہ جو چار بچے ہیں ان کا تو سعی سنت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی بچوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کام عمر میں بات کی ہے جن میں اصحاب الاخدود والا دودھ پیتا بچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ جبکہ بعض نے سیدنا یحیٰ بن زکریہ کو بھی ان بچوں میں شمار کیا ہے کہ جنہوں نے گہوارے میں بات کی تھی تو بارحال جو پہلے چار بچے ہیں وہ سعی سنت کے ساتھ ثابت ہیں اور بقیہ جو تین بچے تھے ان کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ ان کی سنت صحیح نہیں ہے تو بارحال کسی بھی بچے کا اس طرح ماں کی گود میں گہوارے میں بات کرنا یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا موجودہ دور میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی بچہ اس طرح پیدائش کے بعد بات کرے دیکھیں اللہ رب العزت کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت ہر چیز کی اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے لیکن کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک لوگوں نے خامخہ اس چیز کو مزاک بنایا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کی اوپر جھوٹی باتوں کی یا افواں کی خامخہ تشہیر کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر آ کر آب علیہ السلام کی کبھی یہ دعوی کیا کہ مجھے صورت بتلائی کسی نے یہ دعوی کیا کہ مجھے آئد بتلائی فران وظیفہ بتلائی فران دعا بتلائی کئی لوگوں نے اس چیز کا دعوی کیا جن میں مرد بھی شامل اور خواتین بھی پھر اس کے بعد جب یہ فتنہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر بال نکلنے والا واقعہ لوگوں کے اندر مشہور ہوا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی کافی تشہیر بھی کی گئی پھر اس کے بعد اب ایک نیا واقعہ اب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر اس طرح بچہ پیدا ہوا ہے اور بالکل گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اس نے بات کی ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے تو خدارہ کوئی ایسی بات کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی صداقت نہ ہو اس کو خامخہ آگے نہ پھیلایا جائے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے تو اس لیے وبا کے دور میں دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم ہر موقع کے اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں تو خامخہ اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلانا کہ بچے نے پیدائش کے بعد اس طرح یہ کہا کہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے بچے نے کہا بھی ہو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ بچے نے کہا ہے اگرچہ اس واقعے کی صحت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مان بھی لیں تو تب بھی اس میں کون سی نئی بات ہے بچہ اگر نہ بھی کہتا تو تب بھی شریعت جو ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں تو پھر پیچھے کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی تو اس لیے آخری گزارش یہی کروں گا کہ خامخہ جھوٹی باتیں پھیلانے اور خامخہ ان کے اوپر عمل کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف اندر وعدنی ولا تكرکنی آہ آہ